درس سے پہلے میں ایک بات ارز کر دوں بہت سارے ساتھی جو نواز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نوازی ہیں لیکن جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پچھلے پہنچ جائے ہیں وہ دونوں زمین سے اٹھا لیتے ہیں چاہے ایک منٹے کے لئے اٹھا کے پھر رکھ لیتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ایسی طرح ہو تو پھر نواز ہی نہیں ہوگی یعنی نواز بلکل فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے سجدہ جب کرتا ہے اَنْ يَسْجُدْ عَلَى سَبْعَاتِ عَذَا وہ ساتھ عَذَا پہ سجدہ کرتا ہے ساتھ عَذَا سے کیا مراد ہے کہ یہ دو ہاتھ دو گھٹنے چار ہو گئے اور سجدے میں پہشانی اور اس کے وارناک جو ہے یہ دو یہ ہو گئی اور ایک چہرہ ہو گیا اب اگر ان میں سے کوئی کسی عَذَا کو اٹھا رہے مثلا عَذَا اٹھات دونوں ہاتھ اٹھا لیے نباز نہیں ہوگی کہ ساتھ تو نہ رہے اگر دونوں پون اٹھا لیے تو پھر بھی ساتھ نہ رہے اس لئے میرے عزیز میرے محترم اللہ نے تم لوگوں کو حرم شریف کی نباز نصیب فرمائی ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے نہ معمولی سعادت ہے ایک لاکھ نباز کے برابر اور پھر یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں حضور پاک نے اور صحابہ نے نبازیں پڑھی اور سجدے کیے میں نے ایک مزرگ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے مثل مغرب کے بعد ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں 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 پیسے تو مسئلہ بھی یہی ہے کہ آدمی جگہ بدل دے تاکہ جتنی جگہوں پر سجدہ کرے گا اتنی زمین کیامت میں گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت بلکل ایک ایک منٹ کے بعد بدلتا رہے میں نے آخر تنگ آکے ان سے پوچھ لیا تو ان نے کہا بیٹا مجھے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جگہ ہو جہاں حضور نے سجدہ کیا ہو یہ جگہ ہو جہاں ابو بکر عمد عثمان علی نے سجدہ کیا ہو میں وہ جگہ ڈون رہا ہوں تو یہی چیز ان کا خیال رکھنا چاہیے آدمی کو اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ جب ہمارے بھائی نماز شروع کرتے ہیں نا تکبیر تحریمہ کے بعد تو کوئی تو کھڑے کھڑے اللہ کو یوں کر دے گا اچھا کوئی باقیدہ ماشاءاللہ کانوں کو پکڑ کے پھر یوں کرے گا تو یہ باتیں بھی ساری غلط ہیں جب تک یہ دونوں ہاتھ آپ کے بند ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو یہ نہیں کہ یوں ہوں بلکہ قبلے کی طرف ہو اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ بانے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے محترم مدرگ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یہ بھی ناجہز ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دائیں ہاتھ جو ہے نا یہ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو اور یہ دونوں جو ہیں وہ ناف کے نیچے ہوں یہ اب بلکہ ناف کے اوپر ہو البتہ جو لوگ سینے پر ہاتھ باندھ کے نبال پڑھتے ہیں ان کے مسلک میں جائز ہیں بلکہ ان کے مسلک میں یہ ہے کہ آدمی سینے پر ہاتھ باندھے وہ کہتے ہیں تو نہر تو یہ ہے اس لہذا ہم یہاں ہاتھ بانتے ہیں اللہ کے بندید قربانی کا حکم ہے ہاتھ باننے کا حکم تو نہیں ہے لیکن بہرحال جو آدمی کسی جگہ پر جم گیا ہے بس اسی پر وہ جم رہے گا ہڑتا نہیں ہے جو مرضی آئے کرنے تو ان چیز ہوں گا ہر حال میں لحاظ رکھیں تاکہ اگر انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نماز بھی ہماری ٹھیک ہو گئی نا تو کام بن جائے گا تاکہ تاکہ